بسم اللہ الرحمن الرحی ثم الاداء المحض ما يؤديه الانسان بوصفه على ما شرعه مثل اداء الصلاة بجماعة واما فعل الفرض فاداء فيه قصور هل ترى ان الجهر ساقط عن المنفرد وفعل لاحق بعد فراغ الامام اداء يشبه القضاء باعتبار انه التزم الاداء مع الامام حين تحرم معه وقد فات ذلك حققتا وَلِهَادَ لَا يَتَغَيِّرُ فَرْضُهُ بِنْيَتِ الْإِقَامَةِ فِي هَذِي الْحَالَةِ كَمَا لَوْسَعَرَ قَضَاءً بَحْضَانِ بِالْفَوَاتِ ثمَّا وُجِدَ الْمُغَيِّرِ بِخِلَافِ الْمَسْبُوْقِ لِأَنَّهُ مُؤَدٍ فِي اِطْمَامِ صَلَاةِ تو پیارے بچوں ابھی آپ نے یہ بارت سنی آج کی سبق میں صاحبِ حُسامی ادا کی اقسام بیان کر رہے ہیں تو پیارے بچوں ادا اولاً تو ادا کی دو قسمیں ہیں ایک اداعِ محس اور ایک اداع شبیب القضاء اداعِ محس سے مراد وہ ہے جس میں کسی بھی طریقے سے قضاء کے ساتھ مشابہت نہ پائی جائے اسے اداعِ محس کہیں گے قضاء سے کسی بھی طریقے سے مشابہت نہ ہو نائی منحس الالتزام اور نائی منحس التغیر اور اداع شبیب القضاء اسے کہیں گے جو وقت میں تو پڑی جا رہی ہو نماز تو اس لحاظ سے وہ اداع لیکن جس انداز پر جس طرز پر اس نے شروع کی ہو جس طور سے اس نے اس واجب کا التزام کیا ہو وہ التزام اس کا ختم ہو گیا ہو تو اس لحاظ سے وہ قضاء تو اداع شبیب القضاء تو اولاً اداع کی کتنی قسم ہیں ایک اداع محس اور ایک اداع شبیب القضاء پھر اداع محس کی دو قسمیں ہیں ایک اداع کامل ایک اداع قاسر اداع کامل وہ ہے جس کو انسان اسی وصف پر اس کو ادا کرے واجب کو ادا کرے جس وصف پر وہ واجب مشروع ہوا ہے تو اسے اداع کامل کہیں گے مثلاً نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرے تو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ اداع کامل ہوگا کیونکہ نماز مشروع ہی ہے جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام دو دن تشریف لائے اور دونوں دن آپ نے جماعت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اسی پہلے دن اولے وقت میں پڑھائی دوسرے دن آخرے وقت میں پڑھائی کہا کہ اسی کے مابین آپ کی نمازیں ہیں آپ کی امت کی نمازیں ہیں تو جماعت سے نماز مشروع ہی ہے اگر جماعت کے ساتھ ہی جس وصف پر وہ مشروع ہے اسی وصف پر اگر اس کو ادا کرے تو یہ اداع کامل ہے اور اداع ناقص جیسے کہ تنے تنہا نماز پڑھ لے آدمی وقت میں ہی تنے تنہا پڑھ لائے تو جس وصف پر یعنی وصف جماعت کے ساتھ نماز جو مشروع ہی اس وصف کے ساتھ ادا نہیں کر رہا ہے تو نماز نماز بالجماعت اس کے اندر کمال ہے اور وہ جماعت چھوٹ جائے تو وہی قصور آ جائے گا اس لئے اس کو اداع قاسر یا اداع ناقص کہیں گے لیکن وقت میں ادا کر رہا ہے اس لئے ہے ادا ہی تو منفرد کا نماز پڑھنا بغیر جماعت کے پڑھ رہا ہے تو یہ اداع ناقص ہے اس میں نقصان ہو گیا اس کی نماز میں قصور واقع ہو گیا اور قصور واقع ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور تائید تو یہ ہے کہ جس جہری نماز میں جہر کرنا واجب تھا کہ اگر جہر چھوٹ جائے تو سجدے سب سے واجب ہو جاتا تھا تو ایسی جہری نماز میں جہر کرنا یہ وصف کمال تھا اب وہی جہری نماز تنے تنہا پڑھ رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کی اگر چھوٹ جائے وہ اگر تنے تنہا پڑھ رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اس سے جہر ساکت ہو جاتی ہے جو کہ وصف کمال تھا تو وصف کمال تھا وہ منفری سے ساکت ہو گیا تو یہ اس کی نماز قاسر ہوگی نہیں ہوگی قصور ہو جائے گا اس میں نماز میں قصور ہو جائے گا تو پیارے بچوں ابھی تک آپ نے ادا کی تینوں قسمیں سمجھی ایک ادائے محس اور ایک ادائے شبیب القضاء ادائے محس سے مراد وہ ہے جس میں کسی بھی طریقے سے قضاء سے مشابہت نہ ہو پھر ادائے محس کی دو قسمیں ادائے کامل ادائے قاسر یا ادائے ناقص تینوں کی تعریفیں آپ نے سمجھی تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں سمل اداؤ المحف پھر ادائے محض وہ ہے ما یعدیہ الانسان ادائے محض کے بعد میں ما یعدیہ الانسان بے وصفہی علامہ شوریہ مثلو ادائے صلاة بے جماعتن سے ادائے محض کی قسم ابل یعنی ادائے کامل کی تعریف کر رہے ہیں ادائے محض اس کی دو قسمیں ایک تو وہ ما یعدیہ الانسان بے وصفہی کہ جس کو انسان ادائے کرے اس وصف کے ساتھ جس وصف پر وہ واجب مشروع ہوا ہو مثال کے طور پر نماز کو ادائے کرنا جماعت کے ساتھ اما فعل الفرد رہا منفرد کا نماز ادائے کرنا فَأَدَعُن فِيهِ قُصُور تو وہ ایسی ادائے ہے ہے تو وہ بھی ادائے وقت میں پڑھ رہا ہے تو ادائے لیکن اس کے اندر قصور ہے نقص پیدا ہو گیا نقص پیدا ہونے کی دلیل دے رہے ہیں اللہ طرح کیا آپ نہیں دیکھتے ارنال جہر ساقتون ارنال منفرد جہر جو کہ نماز جہری میں وصفہ کمال تھا وہ ساقت ہو گیا ہے منفرد سے با سمجھائی تو ادائے کی دو قسمیں ہو گئی اب تک ادائے کامل اور ادائے ناقص یہ ادائے محض کی دونوں قسمیں تھیں اور تیسری قسم کیا ہے ادائے شبی بالقضاء تو ادائے کی کل قسمیں کتنی ہو گئی تیر ادائے شبی بالقضاء یعنی وہ ادائے جو وقت میں ہی ادائے کی جائے وقت میں پڑھی جا رہی ہو تو اس لحاظ سے وہ ادائے ہو اور جس وصف کے ساتھ اس نے التزام کیا ہو جس طرز پر اس نے التزام کیا ہو وہ التزام ختم ہو گیا ہو تو اس لحاظ سے اس میں معنی قضاء پیدا ہو گیا ہو مثال اس کی فرماتے ہیں وَفِعْلُ اللَّهِق بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَام اَدَاؤن يُشْبِهُ الْقَضَى لاحق کا نماز پڑھنا مثلا امام کے فارغ ہو جانے کے بعد تو اس کا یہ نماز پڑھنا یہ اداء قضاء کے مشابہ ہے باسم میں آئے بچوں لاحق کسے کہتے ہیں لاحق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے امام کے ساتھ نماز تو شروع کی ہو اور شروع کرنے کے بعد میں اسے حدث لاحق ہو گیا ہو وضو ٹوٹ گیا ہو اب وہ جائے وضو کر کے لوٹ کر آیا جب تک لوٹ کر آیا ابھی اس نے کلام بغیرہ بھی نہیں کیا جس سے کوئی منافع سالات کام نہیں کیا تھا جس سے نماز فاسد ہو جائے اب لوٹ کر آیا تو امام فارغ ہو چکا تھا تو اپنی نماز پوری کرے گا تو اب یہ شخص لاحق کہلاتا ہے کہ جو ابتدان نماز کی شروعات تو اس نے امام کے ساتھ کی ہو تحریباں باندھا ہو التزام کیا ہو کہ اولے رکعت سے ہی وہ نماز اس کے پیچھے پڑے گا لیکن بیچ میں حدث لاحق ہو گیا وضو ٹوٹ گیا اس کا تو اب ایسی صورت میں وہ لوٹ کے آتا ہے اور جب تک امام فارغ ہو جاتا ہے تو اب باقی نماز وہ اپنی پوری کرے گا اب باقی نماز جب پوری کرے گا تو اب ایسی صورت میں یہ ادا اس جہز سے ہے اس کی نماز کے وقت میں پڑھ رہا ہے اور قضاء اس جہز سے ہے کہ جس طرح سے اس نے تحریمہ باندھا تھا اور التزام کیا تھا وہ التزام فوت ہو گیا ہے حقیقتا اس لحاظ سے یہ قضاء ہے تو ادا شبیب القضاء کی مثال ہو گئی ہے اس کی ابھی تفصیل ہم تھوڑی سی کرتے ہیں وفعل اللہ حق بعد فراغ الامام لاحق کا نماز ادا کرنا امام کے فارغ ہونے کے بعد اداون یشبہ القضاء یہ ایسی ادا ہے جو قضاء کے مشابع ہے بے اعتبار انہو التزام الادام آل امام اس اعتبار سے قضاء کے مشابع ہے کہ اس نے امام کے ساتھ تحریمہ باندھ کر امام کے ساتھ ادا کا التزام کیا تھا وَقَدْ فَاتْهُ ذَالِكَ حَقِقَتًا اور وہ التزام جو اس نے کیا تھا وہ حقیقتا اس سے فوت ہو گیا جب فوت ہو گیا اس لحاظ سے قضاء ہے اور چونکہ وقت ہی میں پڑھ آئے اس لحاظ سے ادا ہے تو ادا شبیب القضاء ہے تو یہاں پر قضاء سے مشابعت ہو گئی نا اسے ہے تو ادا لیکن قضاء سے مشابعت ہو گئی اسی قضاء سے مشابعت کی وجہ سے نیت اقامت کی بنا پر اس کا فرض متغجر نہیں ہوگا اس حالت میں اس صورت میں یہ شبیب القضاء ہونے کا سمرہ بیان کر رہے ہیں یعنی شبیب القضاء ہے تو اس کا سمرہ یہ ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیت اقامت کی بنا پر اس صورت میں اس کا فرض متغجر نہیں ہوگا اس کی کیا صورت ہوگی بچو اس کی صورت یہ ہوگی مثال کے طور پر ایک لاحق شخص جس کو حدث بیچ میں لاحق ہو گیا ہو وہ مسافر تھا اب مسافر تھا اور اس نے امام مسافر کی اقتداء کر لی اب تحریمہ مسافر امام کے ساتھ اس نے باندھ لیا اقتداء کر لی التزام کر لیا عدا کا پھر بیچ میں اسے حدث لاحق ہو گیا اب حدث لاحق ہونے کے بعد وہ وضو کرنے کے لیے لوٹا ادھر وضو کرنے کے لیے گیا اب وضو کرنے کے لیے جاتے جاتے کہاں پہنچ گیا اپنے شہر میں یا تو پہنچ گیا تو اس لیے مقیم ہو گیا یا یہ کہ وضو کرنے گیا اور نیت اقامت کر لی اس نے اسی جگہ پر تو نیت اقامت کر لی تو اب مقیم ہو گیا تھا پہلے مسافر پھر لوٹ کر آیا اور منافع سرات بیچ میں کوئی کام نہیں کیا تھا پھر لوٹ کر آیا لوٹ کر آیا تب تک امام فارغ ہو چکا تھا تو اب اپنی نماز کی نماز کو مکمل کرے گا یہ اب جب نماز کو اب یہ مکمل کرے گا تو اب یہ پوری چار رکعت نہیں پڑے گا بلکہ دو ہی رکعت پڑے گا کیوں اس لئے کہ مسافر تھا نا اور مسافر تھا اگر مسافر کی نماز قضا ہو جائے اس طور سے کہ پورا وقت اس کا نکل گیا ہو پھر اس کے بعد میں وہ مقیم بن جائے تو حالت اقامت میں سفر کی نمازیں دو ہی رکعت پڑتا ہے جبکہ قضا محض ہوتی ہے وہ دو رکعت پڑتا ہے نا یہاں پر بھی اس کا فرض متغجر نہیں ہوگا اگرچہ نیت اقامت کر لی لیکن ابھی بھی کیونکہ مسافر کی حالت میں اس نے نماز شروع کی تھی مسافر کے پیچھے شروع کی تھی اس لئے اس کا فرض بھی متغجر نہیں ہوگا اب اگر اس کو مکمل کرے گا تو مکمل کرنے میں چار رکعت مکمل نہیں پڑے گا بلکہ دو ہی رکعت پڑے گا تو دو ہی رکعت پڑھ رہا ہے یہ اس کے قضا یعنی شبیب القضا ہونے کا سمرہ ہے اگر یہ قضا کے ساتھ مشابت نہ ہوتی تو دو رکعت نہیں ہوتی پھر چار رکعت پوری کرتا بات سمجھائی بچو یہ تو ایسی ہی ہے جیسے کہ اگر اس نے قضائے محض ہو گئی اس سے یعنی وقت نکل جانے سے فوت ہو گئی نماز حالت سفر میں پھر بعد میں اس نے اقامت کی نیت کر لی ہو بعد میں مغجر پالیا گیا ہو مغجر سے مراد یہاں پر اقامت کی نیت کر لی ہو تو اب ایسی صورت میں یہ کتنی نماز پڑھے گا دو ہی رکعت پڑھے گا چار رکعت نہیں پڑھے گا بات سمجھائی ہاں اگر یہ مسافر کی اقتداء نہ کرتا بلکہ مقیم کی اقتداء کرتا یا ابھی امام فارغ نہیں ہوا ہوتا یا بیچ میں یہ گفتو کر لیتا پھر نیسرے سے نماز پڑھتا تو ایسی صورت میں اس کا فرض متغجر ہو جائے گا نیت اقامت کی بنا پر بات سمجھائی بچو اسی کو صاحبی کتاب نے سمرے اختلاص سمرے شبیب القضاء کا سمرے کو اس طرح سے بیان کیا ولہذا لا يتغجر فرضو اسی وجہ سے یعنی قضاء سے مشابہت کی وجہ سے اس کا فرض متغجر نہیں ہوتا ہے نیت اقامت کی بنا پر فی حالہ اسی صورت میں کما لو سارا قضام محضہ جیسے کہ اس صورت میں فرض متغجر نہیں ہوتا ہے جبکہ پوری نماز قضاء محض ہو گئی ہو فوت ہونے کی وجہ سے سمر وجد المغجر پھر اس کے بعد میں پوری نماز فوت ہو گئی ہو پھر اس کے بعد مغجر پالیا گیا ہو یعنی نیت اقامت کر لی ہو تو اب ایسی صورت میں بہاں پر جیسے کہ اس کا فرض متغجر نہیں ہوتا ہے پوری اگر سفر کی نماز ہے تو دو ہی رکات ادا کرے گا تو جیسے قضاء محض کی صورت میں فرض متغجر نہیں ہوتا بیسی یہاں پر متغجر نہیں ہو رہا ہے یہ اس کے قضاء کے مشابہ ہونے کی ہونے کا سمرہ ہے برخلام مسبوک کے یہ لاہق تھا نا مسبوک کے برخلام مسبوک کون ہوتا ہے بچو مسبوک وہ ہوتا ہے کہ جس نے نماز کا آغاز کیا ہو اس وقت میں جبکہ امام ایک رکات کم سے کم ایک رکات پڑ چکا ہو پھر یہ شریک ہوا ہو بعد میں یعنی تحریم امام کے ساتھ نہیں باندھا ہو اس نے تو ایسے شخص کو مسبوک کہتے ہیں یعنی اس سے کچھ نماز کچھ رکات نکل گئی ہے سابق ہو گئی ہے اس لئے اس کو مسبوک کہتے ہیں مسبوک کے برخلاف کیوں لئنہو مؤدن فی اتمام صلاتی کیونکہ مسبوک اپنے نماز اگا مکمل کرے گا مثلا مسبوک جس کی ایک آدھ رکات چھوٹ گئی اس نے اب پھر بعد میں نماز امام کے ساتھ پڑھی باقی ایک دو رکات پڑھی ایک رکات جو بھی پڑھی پڑھنے کے بعد امام ہو گیا فارغ اب امام فارغ ہو گیا تو امام کے فارغ ہونے کے بعد یہ جب نماز مکمل کرے گا تو اب ایسی صورت میں اس کا فرض متقجر ہو جائے گا اگر نیت اقامت کر لی میں اس کی پوری توضیح کروں اس کا فرض متقجر اس لیے ہوگا کیونکہ یہ اتمام سلات میں معدی ہے قاضی نہیں ہے قضاء کرنے والا نہیں ہے عدا کرنے والا ہے اس کی پوری صورت بچو یہ ہوگی کہ کوئی مسافر اقتداء کر لے امام کی اور امام ایک آدھ رکات پڑھ چکا ہو پھر امام نے جب اپنی نماز مکمل کر لی پھر اس کے بعد میں جب یہ مسافر نماز اپنی پوری کرے گا تو اس پوری کرنے کے دوران میں یہ مسافر مقتدی نیت اقامت کر لے تو اب ایسی صورت میں یہ مسبوخ پوری چار رکات پڑے گا نیت اقامت کرنے کی وجہ سے نیت اقامت کی وجہ سے اس کا فرض متقجر ہو گیا کیونکہ یہ پہلے تھا مسافر اور مسافر ہونے کی حالت میں اس پر دو ہی رکات فرض تھی لیکن امام فارغ ہو چکا تھا اب امام کے فارغ ہونے کے بعد یہ مکمل اپنی نماز کر رہا ہے اور اس نے اسی دوران نیت اقامت کر لی تو اب پوری چار رکات پڑے گا اس کا فرض متقجر ہو جائے گا نیت اقامت کی وجہ سے لینہو مؤدن فی اتمام صلات کیونکہ یہ اپنی نماز کے تمام کرنے میں مکمل کرنے میں مؤدی ہے ادا کرنے والا ہے قاضی نہیں ہے بات سمجھائی بلکہ مؤدی من کلی الوجو ہے من کلی الوجو ہونے کی وجہ یہ ہے بچو کیونکہ وقت تو باقی ہے وقت باقی ہے تو اس لیے ادا ہے ساتھی ساتھی یہ ہے کہ اس نے تو تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کا التظام ہی نہیں کیا تھا کہ یہاں پر یہ لازم آئے کہ جسے طریقے پر اس نے التظام کیا تھا وہ طریقہ فوت ہو گیا اس لیے قضاء ہو نہیں اس نے تو التظام ہی نہیں نہیں ہوگا تو اس لیے یہ وقت کی لحاظ سے بھی معدی ہے اور التظام کے لحاظ سے بھی معدی ہی ہے تو جب یہ ہر صورت میں معدی ہے تو اب اس کی نیت معصر ہوگی جب نیت معصر ہوگی تو اب اس کا فرض نیت اقامت سے متغیر ہو جائے گا پہ اگر اقامت کی نیت نہیں کرتا تو دو ہی رکعت پڑتا لیکن نیت اقامت اگر کلی تو معدی ہے تو اب ایسی صورت میں یہ پوری چار رکعت پڑے گا باسم میں آئی بچو اگلے والقضاء سے صاحب کتاب قضاء کی قسمیں بیان کر رہے ہیں قضاء کی بچو دو قسمیں قضاء تو آپ جانتے ہیں قضاء کسے کہتے ہیں اینے واجب کو اس کے مستحق کے جانب اینے واجب کو مستحق کو سپرد نہ کرنا بلکہ مثل واجب کو سپرد کرنا یہ قضاء کہلاتا ہے اب مثل کے ذریعے سے اس کی ادائیگی کر رہا ہے مثل کے ذریعے سے اخراج من الادم الوجود کر رہا ہے اس کو پڑھ رہا ہے مثل یعنی کبھی 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 مثل کے ذریعے سے ہوتی ہے لیکن مثل میں دو صورت ہیں کبھی مثل معقول ہوتی ہے کہ عقل اس کو قبول کرتی کہ یہ اس کے مماسل ہے جو واجب چھوٹ گیا تھا اس واجب کے مثل ہے یہ تو اگر کوئی عقل کہے کہ یہ اس کا مثل ہے مماسلت کو تصور کرے عقل مماسلت کو عقل مانے تسلیم کرے تو اس کو مثل معقول کہیں جیسے نماز چھوٹ گئی اب نماز کی قضاء آدمی نماز سے کر رہا ہے روزہ چھوٹ گیا روزہ کی قضاء روزہ ہی سے کر رہا ہے تو عقل کہے گی کہ ہاں روزہ تو روزہ کے مثل ہی ہے اس میں مماسلت موجود ہے عقل یہاں پر مماسلت کو تسلیم کرے گی تو یہاں پر قضاء بمثل معقول ہو گئی جس کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں فرمایا قضاء دو قسموں پر ہے قضاء بمثل معقول ایک قضاء بمثل معقول ہے کما ذکرنا جیسے کہ ہم نے اس کی مثالیں ذکر کر دی ہیں وہی نماز اور روزہ کی قضاء کی جبکہ نماز کی قضاء نماز سے کی جائے اور روزہ کی قضاء روزے سے کی جائے تو مثل معقول ہے اور دوسری قسم ہے بمثل غیر معقول کہ قضاء کی جائے ایسے مثل سے جو مثل غیر معقول ہو عقل تو شیخ فانی کے حق میں تو یہ ہے کہ اگر وہ روزہ جب نہیں رکھ پا رہا ہے تو فدیہ آدھا کرے کیا آدھا کرے بچو فدیہ آدھا کرے تو شیخ فانی فدیہ آدھا کرے گا اپنے زوف کی وجہ سے کائے کا روزے کا کیونکہ روزہ رکھ نہیں پا رہا فدیہ کا مطلب کیا ہے بچو کہ روزانہ ہر روزے کے بدلے وہ نصفے سا گہو دے یا آٹھا دے یا ستو دے یا کشمش دے یا ایک سا خجور یا جو دے تو یہ ہوگا فدیہ یہاں پر کوئی مماثلت نہیں فدیہ اور روزے کے درمیان کیوں اس لیے کہ مماثلت دو طرح سے ہوتی ہے ایک مماثلت معنوی ایک مماثلت سوری یہاں پر کسی بھی طرح کی مماثلت موجود نہیں ہے کیسے تو روزہ اور فدیہ کے درمیان مماثلت نہ سورتن ہے نہ معنن ہے وہ کیسے وہ اس طرح سے سورتن تو بالکل ظاہر اور فدیہ جو ہے کھانا کھلانا وہ محسوسات کی قبیل سے ہے تو اب کھانا کھلایا جائے تو دونوں میں سورتن تو مماثلت نہیں روزہ روزہ اگر روزہ روزہ ہوتا تو مماثلت ہوتی سورتن لیکن کوئی مماثلت سورتن تو مماثلت نہیں بلکل ظاہر ہے معنن مماثلت اس لئے نہیں کہ روزہ میں بھوکا رکھنا ہوتا ہے نفس کو تجویع نفس ہوتا روزے میں اور فدیہ میں اشباع نفس ہوتا ہے دونوں میں بلکل مماثلت نہیں ایسے ہی کسی پر حج تھا لیکن وہ حج عدی نہیں کر سکتا تو اب غیر کو حج کرنے غیر سے صورتا تو بلکل ظاہر ہے کیونکہ غیر سے حج کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خرچہ دے گا تو خرچہ ہی تو دے گا جبکہ حج نام کس کا تھا ارکان مخصوصہ کے عدہ کرنے کا اور یہاں پر دوسرے کو دوسرے سے حج کرا رہا تو اسے خرچہ دے رہا ہے پیسہ دے رہا ہے اسے کھانے پینے کے لئے تو صورتا تو مماسلت ہے نہیں اور مانن بھی مماسلت نہیں کیونکہ نفقہ عین ہے اور حج افعال سے آراز ہیں بہرحال روزے کی قضاء فدیہ سے کی جائے یا حج کی قضاء نفقہ سے کی جائے یہ قضاء بھی مثل غیر معقول ہے کیونکہ عقلا ان کے درمیان کوئی مماسلت متصور نہیں ہوتی ہے ہاں مثل غیر معقول ہے لیکن ان کا ثبوت ہے نصے فدیہ کا ثبوت قرآن پاک سے ہی ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَلَلَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ يُتِقُونَ میں حمزہ محزوف اَلَا يُتِقُونَ اور رہا حج کا ثبوت حج بدل کا اس کا ثبوت حدیث پاک سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے لیکن اس کا انتقال ہو چکا ہے یا رسول اللہ تو میں کیا کروں اس کا انتقال ہو گیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کیا اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو تم ادا کرتے تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں ادا کرتا تو سرکار نے فرمایا کہ حج یہ اللہ کا دین ہے اللہ کا قرض ہے تو وہ احق بالقضاء ہے اس کو بدرجہ اتم ادا کرنا چاہیے اسے قرضہ کرنا چاہیے تو یہاں پر ملپ غیر سے حج کرانا یعنی دوسرے کو خرچہ دے کر حج کرانا یہ مثلے غیر معقول ہیں باسم جائے بچھو اسی کو صاحبی کتاب نے اپنے ان لفظوں میں فرمایا فرماتے ہیں و بمثل غیر معقول ہیں یا قضاء بمثل غیر معقول ہو کل فدیت فی باب سوم جیسے کہ باب سوم میں فدیہ ادا کرنا فی حق الشیخ الفانی شیخ الفانی کے حق میں اس کے زوف کی وجہ سے و احجاج الغیر بمالی ہی سبتا بالنص اور غیر کو اپنے مال سے اپنے مال سے خرچہ دے کر حج کرانا غیر سے سبتا یہ دونوں فدیہ اور احجاج الغیر یہ دونوں ثابت ہیں نصے نصے ثابت ہیں اس لیے یہ قضاء ہیں ورنہ عقل مماثلت کو قبول نہیں کرتی فرماتے ہیں و لانا عقل المماثلت بین السوم والفدیہ ہم سوم اور فدیہ کے ماں بین مماثلت کا تصور نہیں کرتے ہیں عقلا تصور نہیں ہوتا ہے مماثلت مماثلت متحقق نہیں ہے عقل ہے و لانا عقل المماثلت و نا ہی حج اور نفقہ کے درمیان حج سے مراد وہ حج کرانا لیکن نو یا حتملو ان یکونا معلولا بعلت العز لیکن یہ احتمال ہے کہ یہ نص جو ہے وہ معلول ہو علت عجز سے کہ اس لیے فدیہ دیا جا رہا ہے اس لیے دوسرے کو نفقہ دے کر حج کرائے جا رہا ہے کیونکہ وہ آجز ہے تو علت عجز کا یہ معلول ہو سکتا ہے احتمال ہے اس بات کا اور علت عجز اب جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں پاہاں حکم لگایا جا سکتا ہے لیکن کیسے لگایا جائے گا اسی کی تمہید لیکن نو یا حتملو سے باندھ رہے ہیں